ایک شراخت دی ہے ستر سال کے بعد انہوں نے کے پی کے لوگوں کو شراخت دی ہے اور کے پی کے لوگوں نے ان کا حاکتہ وہ ادا کر دی ہے جب حاصل خلی زرداری کی گستاری ہوئی ہے تو اس پر کے بھی کہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے اتجاجی جلوس نکالے بڑے بڑے اتجاجی جلوسیں نکالے بڑے بڑے اتجاجی جلوسیں نکالے کیے انہوں نے ان کا حاکتہ دی ہے اور ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آنے والے دنوں میں اور مزید پارٹی کے لیے پارچڑ کر کام کریں گے یہ پارٹی گریبوں مزدوروں طلبہ اور قیسانوں کی پارٹی ہے اس پارٹی کو وقت کے عمرو نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ختم کرنے کے لیے وہ ختم نہیں کر سکے اور یہ یو ٹرن تو کسی باگ کی مولی بھی نہیں ہے یہ تو خود جوہل پساکیوں کے سارے خیبر پختون خواہ ورسیز ڈیو ای ٹیم کی جانب سے سینئر مشید سابق وزیراعظم ازاد کشمیر جناب محفوظ چیچی کے عزاز میں ایک اشائیہ کا اتمام کیا گیا جس پر پاکستان پیپلس پارٹی پی وائی ہو کے عدداران اور میمبران نے شرکت دی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بہمان خصوصی محفوظ چیچی فاروق چیچی نیاز خان شانگلہ فضل درانی اور سمیع اللہ خان نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور اس وقت عوام بلاول بھٹو زرداری کی راہ دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو گرانے کی قطن ضرورت نہیں یہ خود بھی اپنے بوت سے گر جائے مقصد ہے تاکہ ہمارے جو پی کے پی کے سے جو عددار ہیں پی وائی ہو کے اس کو ہم اپریشیئٹ بھی کرے اور اس کو انکریش بھی کرے اور بنیادی بڑا مقصد جو ہمارا تھا کہ ہمارے قائدین کے خلاف جو انتقامی کا روائی جاری ہے تو ہم اس کے ساتھ ازاری جگزیسی کے لئے بھی کٹے ہو جائے اور ادر سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو یہ حکومت ہے یہ کٹ پتلی حکومت اس کے خلاف جو تحریک کا آغاز ہوگا ہے انشاءاللہ ہم کی پی کے سے ہی کریں گے ہماری دل نے خواہش ہے کہ ہم کی پی کے سے اس کا اس تبدیل کا جنہ تقریب میں بیبلز پارٹی کے شہدہ کی روکے سالسواب کے لئے دعا کی گئی متدار اب امارات اور پاکستان کی ترقی و فشالی نیز امارات کے شیوک کی دراز عمری کے لئے خصوصی دعا بھی مانگی جائے پاکستان پیز پارٹی کو دبایا جاتا ہے پاکستان پیز پارٹی پاکستان کے اندر ابر کے سامنے آئی ہے اور نیازی خیان جو ابھی گورنمنٹ ہے تبدیلی کے نام سے آئے ہیں وہ بھی نیب کے ذریعے پاکستان پیز پارٹی کو دبا رہے گے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیز پارٹی دوبارہ پاکستان کے اندر آئے گی اور وہی پاکستان کے اندر اقیقی تبدیل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پی وائیو اس وقت بلاول بٹو زرداری صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ سٹان کی طرح مضبوط کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی یہ جو یوٹن حکومت ہے جتنے بھی روڈ اٹکال ہے ہم اس کے کوئی ڈرنے والے نہیں ہے بلکل گھبرانے والے نہیں ہے ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی جناب احفوال چیچی کے ہمراہ گروپ اوڈو بھی بنوائے گئے جو بلاول بٹو زرداری کے حوالے سے آپ نے بات کی تو انہوں نے جو کہا ہے اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں اس کی حوالے سے اپی سی بھی اپی سی کا بھی اجلاس ہوا ہے تو اپی سی میں ہمارے قائدین نے کچھ تجاویز دیے ہیں ابھی اپی سی کا نیکسٹ مطلب آگے کا جو لائے حمل ہوگا ہم پارٹی کے جیالے کے پی کے یا یہاں پی او اور سیز جتنے بھی ہم اپنے قائدین کے ساتھ کڑے ہیں ان کے شانہ بشانہ